پرموت تیوارے میں آج جب اکتن گمبیر وشہ پر بولنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں آ گیا تو سب سے پہلے تو میں کانگریس کو اس سٹینڈ کو دورانا چاہتا ہوں جو ہمارے نیتا نے کہا تھا بعد میں سابی لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سب سے بڑا سکینڈل ہوا ہے جو ایک پبتر نام لے کر کالا دھن سماپ کرنے کے لیے مٹھی بھر اپنے دوستوں اپنے مطروں اپنے سبحچنتکوں اپنے پونجی پتیوں کو پائدہ پہنچانے کے لیے بھاجپا کی سرکار نے ان پانسو اور ایک ہزار کی نوٹوں کو بند کیا ہے یہ ایک پوری طرح سے ایسی استطیق ہے جہاں انہوں نے کیا اسے میں جی پی سی کی مانگ کو سب سے پہلے رکھتا ہوں اور کیوں ہو اس کے تحت سے اس کے بعد میں آپ کے بیچ میں رکھتا ہوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں حالات کیا کر دیئے ہیں حالات یہ کر دیئے ہیں کہ ماں باپ کے پاس پیسے ہیں پانسو ہجار کے نوٹ ہے بچہ مر رہا ہے ڈاکٹر پانسے کی نوٹ نہیں لے رہا ہے بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے مر رہا ہے اور اس کے بعد اس ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی شاید یہاں بیٹھے لوگ نہیں جانتے ہیں آج حالات یہ ہے کہ پیسے ہیں جید میں پر کوئی لینے والا نہیں ہے خوک سے لوگ بلولا رہے ہیں پر پانسو ہجار کی نوٹ چل نہیں رہے ہیں اور سب سے بری حالت تو یہ ہے شاید ان لوگوں کو چنتہ نہیں ہوگی جن کے گھر میں ایسا نہیں ہوگا لیکن جن گھر میں بیٹیاں ہوں گی جو پریوار مانتے ہوں گے میں ایسے کئی پریوار کے ماں باپ ملے میں کل آیا ہوں پتابر سے لوٹ کر جن کے برات آنے والی ہے اور وہ نہیں جانتے ہیں ہائے لے رہے ہیں آپ بہت آپ کو بدعا لگ رہی ہے پر اتنا ضرور میں کہنا چاہتا ہوں ادھر میں جن شہروں میں گیا پچھلے سات آت دنوں کے اندر الہاباد پرتابگن لکھنو اور تو چھوڑیے پردان منتی جی کے چھتر وارانسی میں چلے جائیے لمبی لمبی لائن لگی بینکو کے سامنے ایٹی ایم کے سامنے صوبے سے لوگ شام تک کھڑے ہیں اور جب پہنچتے ہیں کھڑکی کے پاک تو اندر سے دکھا دیا جاتا ہے پیسہ ختم یہ حالات ہیں گاؤں میں سکول بند ہے پوچھو بھئیہ کیا ہوا لڑکے سالک پہ کیوں کھیل لیں کہہ ماسیہ صاحب لائن میں لگے حالات یہ ہے کہ چھوٹے کاروباری بھکماری کی نوبت آگئی کیسے چلتا ہے ہی کاروبار وہاں پہ کوئی پلاسٹک نوٹ نہیں چلتی وہ تھوڑا پیسہ اکٹھا کرتا ہے تھوڑا مال لاتا ہے تھوڑا بیستا ہے اس کی تو دن بھر کی بکری دوہزار کی نہیں ہوتی اور آپ تو ایک آدمی کے ہاتھ میں دوہزار پکڑا رہے ہیں اگر کچھ خریدے دس بیس پچیس کا تو وہ آدھا کہاں سے کرے بیواری کھوکے بات کریے جو آج گاؤں کی حالت میں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ جو دہاڑی مزدور ہیں حالات نہیں معلوم ہوں گے اس سرکار کو کیونکہ سرکار تو پوجی پتیوں کی سرکار ہے پوجی پتیوں کا خیال رکھتی ہے آج جہاں مزدور رو جاتا تھا گاؤں سے شہروں میں کھڑا ہوتا تھا سب کو حالات فعلوم ہوں گے دن بھر اس مزدور کو مزدوری دینے کے لیے کوئی آنے ہی رہا ہے کیونکہ اگر مزدور کی مزدوری دے بھی دے تو سرن کہاں سے لائے ایچ کہاں سے لائے کام کہاں سے کرائے حالات یہ ہیں کہ مزدوروں کے گھر میں تھاکہ پڑھ رہا ہے آج حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور چھوڑ دیجئے آپ جو آپ پہ قدم اٹھائے اس سے بے رجگاری بڑھ رہی ہے سہر میں سب سے ایک بری حالت جو ہو رہی ہے بہت سے لوگوں کے بچے شہروں میں پڑھ رہے ہیں جو شہروں میں پڑھتے ہیں اس صبح سامنہ کہیں یہاں کھانا کھاتے ہیں ہوتل میں بچے کہیں وہاں کھاتے ہیں ان کے پاس پانچ سو ہزار کے نوٹ ہیں لیکن ان بچوں کو کوئی کھانا کھلانے کو تیار نہیں ان چھاتروں کو وہ ہوتلوں میں کھانا نہیں مل رہا ہے ان کو کیونکہ ان کے پاس کوئی پریوار نہیں ان کو کوئی سہارا نہیں اور سب سے بری حالت تو اس کی ہے کل میں آپ کو ایک کہانی سنا دوں کل ایک کھر کم میں گیا تھا کسان ہمیشہ وہ بولتا تھا جائے شیرام کیونکہ بھاچپا کا بڑا کٹر سمر تھا کل بڑی جور سے آیا تفاق سے ہاتھ ملائے منگل کا دن تھا میں مندل سے اتر کے آرہا تو میں نے کہا کیا ہوا آج کیوں نہیں بول رہا ہو تو کہہ لیں بھسما سور کی کہانی سنو بڑا بڑھا ہے بھسما سور کی کہانی سنو ہم ہی کسانوں نے ہم ہی نے سیو بھگوان بن کے موڈی جی کی سرکار بنوا دی تھی یہ تو کلیوک کا بھسما سور ہے جنہوں نے بنایا تھا انہی کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے کسانوں کے مزدوروں کے نوجوانوں کے تو آج آپ کی حالت بھسما سور کی ہو گئی لیکن میرے خال سے جن کو معلوم ہوگی تھوڑی پورانی کہانی وہ جانتے ہیں بھسما سور کا انت کب ہوتا ہے میں نہیں جانتا لیکن دوہجار سترہ دوہجار انیس میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر ناچو گے اور خود بھسما ہو جاؤ گے آپ نے جو حالات کر دی ہے یہ پوزیشن بن گئی آپ کی بات کرتے ہیں کہ اس سے تسکری رکھ جائے گی ڈرکس رکھ کا کاروبار رکھ جائے گا جس سرکان میں سب سے زیادہ ڈرکس کا کاروبار ہو رہا ہے وہاں تو آپ سہی ہوگی ہو روک کی نہیں لیتے پنجاب میں نام لے رہا ہوں وہاں سب سے زیادہ ڈرک کی تسکری ہوتی ہے یہ آکڑے کہتے ہیں سب سے زیادہ تسکری ہوتی ہے وہاں تو آپ لال بکتی جلا کے گھوم رہے ہو آپ کا ڈرکس رکھو گے ارے ڈرکس میں تو لانے میں سہائق آپ ہو اس سرکار میں سہائق ہو جہاں سب سے زیادہ ہوتا ہے تو وہ تو آپ کر نہیں پا رہے ہو آپ گریب آدمی کا جینا دکھ سوار کر دیا ہے کیا کیوں آپ نے کیوں میں کہتا ہوں جعوت کیا پڑی آپ کو آپ کی زندگی کے اس سرکار کے زندگی کے پانچ سال تھے دھائی سال بیٹھ گئے اب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں بھائی پندرہ لاکھ کہاں ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کوئی سوال ہر مرچے پہ آپ اسپل ہو تو آٹھ بجے پدھان منتری جی آتے ہیں اور آدھ بجے وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد بارہ بجے کے بعد یہ پانچ سو اور ایک ہزار کی نوٹ شبد کیا استعمال کیا مجھے آپتی ہے کہا یہ ردی کاغچ کے ٹکڑے ہو جائیں گے پانچ سو روپے اور کون ردی کا ٹکڑا ہو جائے گے جس پہ آپ نے لکھا ہے میں دھارک کو اگر پانچ سو کی نوٹ ہے تو میں دھارک کو پانچ سو روپے دینے کا اگلا شبد گوھر کریے گا بچن دیتا ہوں یہ کس کا بچن ہے یہ بھارت سرکار کا بچن ہے ریزر بینک کا بچن ہے اگر آپ نے جو آچن کیا ہے تو بھارت سرکار اور چٹھن کمپنی میں فرق کیا رہ گیا چٹھن کمپنیاں بھی تو ہی کرتی ہیں بچن دیتی ہے کہ تم دو ہم بارہ مہینے میں اٹھارہ مہینے میں دوبنا کر دیں گے اور بارہ اٹھارہ مہینے میں ایک دن تبو خیمہ اکھال کے بھاگ جاتی ہیں تو آپ نے تو بھارت سرکار کے حالت چٹھن کمپنیوں حالی کر دیئے اور آپ چٹھن کمپنیوں میں اگر آپ کے کیا ہوتا کہیں تو اب تک آپ میں مقدمہ قائم ہو جاتا قائدے سے تو بھارت سرکار اگر اماندار ہے تو آپ کو اپنے اوپر مقدمہ قائم کرا کے اس کی جانچ کرانی چاہیے کہ آپ نے اپنا بچن تھوڑا ہے اور وہ بچن کہاں دیا تھا دھارت کو بچن کہاں دیا تھا وہ ایک پرومیسری نوٹ تھا لیگل آپ کو ادھکار نہیں تھا ادھکار ملتا ہے آپ کو ری بی آئی کے ٹوئنٹی سکس اے بی سے ریزر بینک آف انڈیا کا جو رول ہے ٹوئنٹی سکس وہ کہتا ہے کہ ایک سریج کو آپ ختم کر سکتے ہیں پر آپ نے سریج نہیں ختم کی آپ نے سیونٹی سکس پرسنٹ کرنسی کو ختم کر دیا ایٹی سکس پرسنٹ کرنسی کو ایٹی سکس پرسنٹ کرنسی کو ختم کر دیا یہ ادھکار آپ کو کہاں سے ملا یہ دھوکہ آپ نے کس کو دیا آپ نے نام تو لیا کالے دھنکا اور سچ پوچھئے تو آپ نے ہندوستان کے ایک سے پچیس کرون لوگوں کو دھوکہ دیا ہے ہندوستان کے ایک سے پچیس کرون لوگوں کے ساتھ بشوت گھات کیا ہے ویسے تو ہم لوگ جب بدیش جاتے ہیں آپ کی سرکار کی تعریف کر کے آتے ہیں کیونکہ وہ بھارت کی سرکار ہوتی ہے لیکن یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں کوئی تو کہتے ہیں اگر وہ ہمت ہو آپ سب میں تو کوئی میری اس بات کو پہنچا دینا کہ یہ پرمپرہ نہیں رہی ہے بھارت کے پردھان منتری جب جاتے ہیں تو اپنے دیش کا گھرگران کرتے ہیں اپنے دیش کے بات کو بتاتے ہیں یہاں آپ یہ قدم اٹھا کے جاتے ہیں وہاں آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہاتھ سے کالا دھان تسکری اور سب روک گیا یعنی یہ بھارت سونے کی چڑیا بنانے کا وعدہ تھا آپ نے اسے تسکروں کا دیش بنا دیا کالے دھن کا دیش بنا دیا وہ بھی بیدیش کی دھرتی پر بیٹھ کر آپ بھول گئے کہ الیکشن میٹنگ نہیں ایڈجس کر رہے ہیں بلکہ جاپان میں ایک کہیں انتلاستی سمبودھن کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ آج چنان آپ کا نندنی ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ نے بھارت ماتا کے کا اپمان کیا ہے میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں تسکر کالا دھن کا نام لے کے آپ ایک سب پچیس کرون لوگوں کو اپمانی کرنے کا ادھکار آپ کو کس نے دے دیا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کاران بتانا چاہتا ہوں کیوں کر رہا ہوں میں آپ سے آپ نے تو کالا دھن دس مہینے سے آپ کہہ رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں کر رہے تھے آپ تر رہے تھے بہت سسیمیٹک دھن سے کر رہے تھے تیس ہزار ڈالر پہلے لے جانے کا آپ نے انمت دی تھی ہی عیرے سے چپ چاہ بڑھایا پچھتر ہزار ڈالر کر دیا پھر بڑھا کے ایک لاکھ پچیس ہزار ڈالر کر دیا پھر دو لاکھ تیس ہزار ڈالر کر دیا اور بھیج دیا آپ نے اپنے دوستوں یاروں کے مادہم سے واحدہ تو تھا کالا دھن واپس لائیں گے اور آپ نے ہندوستان کا دھن ویدیز بھیج دیا یہ آپ کے سرکار کے بنائے ہوئے نیم ہیں میں ان نیموں کو لے دیتا ہوں اس لئے میں کہتا ہوں کس کی جانچ ہونی چاہئے میں بلکل بجے مالیہ کی دفتی رکھ پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا آپ کے میں للک موڈی کا بھی نام نہیں لوں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک لاکھ کرون روپے پچھلے تین مہینہ میں جمع ہوا ہے اور آپ کے پیئر راجیوں میں جمع ہوا ہے پیئر راجیوں میں جمع ہوا ہے جہاں آپ کی سرکاریں ہیں وہاں زیادہ جمع ہوا ہے یہ پرموت تیواری نہیں کہہ رہا ہے یہ سٹیک بینک انڈیا کے آکڑے کہہ رہے ہیں سامانتہ جہاں پچاس ہزار کرون جمع ہوتا تھا پچھلے چار پانچ مہینے میں وہاں ایک لاکھ ہزار کرون جمع ہوا یعنی آپ نے چالیس پچاس ہزار کرون پچھلے تین چار مہینے میں کھپا دیا آپنا بھاجپا سرکاریں جہاں پہ ہیں وہاں آپ کا یہ آچرہ لہا بچ سے بہتنا کہنا چاہتا ہوں آپ سے آپ نے کالے دھن کو جس طرح سے کھپایا کیا اور اس کے بعد جس حالات میں آپ نے کیا ہے نہیں ملے گا پر میں تو بہت دھیانی دھیانی سمستہ تھا آپ کی سرکار کو میری غلط فہمی تھی میں اکسا غلط فہمی میں آ جاتا ہوں آپ پر تو دیس نے بھروسہ کر لیا کیا کہ جوگت پڑے گی دشمنٹ کا حملہ ہوگا تو آپ سمحال لوگے پر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ کے مادہم سے پورے صدن سے پردان منتی جی کہتے ہیں آپ چنتہ مت کرو آپ جانا آپ کے پاس اگر سفید دھن ہے تو اسے ایٹی ایم میں جانا آپ کو چار ہزار مل جائے گا کون تھا چار ہزار ملے گا ابھی تو آپ کو معلومی نہیں تھا کہ چار لاکھ ایٹی ایم مسینوں میں دو ہزار کی نوٹ نکالنے والا اسٹومنٹی نہیں لگا تھا نوٹ جائی نہیں سکتا تھا نکل ہی نہیں سکتا تھا کیا یہی تیاری تھی یہ بھارت کے پردان منتی نے بولا کیا انہیں نہیں بتایا گیا تھا کیا بھی تو آپ کے ایٹی ایم تیار نہیں ہیں دوسرے دن پچارے جیٹنی صاحب کو تھوڑا بہت صفائی دینے میں اترے انہوں کا ہاں ابھی اس میں لگانے میں ہم کو تین سے چار ہفتے لگ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد بولے پردان منتی جی کہ آپ ہم کو پچاس دن دے دو پچاس دن دے دو ہم پچاس دن میں آپ کے سپنوں کا بھارت بنائیں گے ان پچاس دنوں میں کیا ہوگا معلوم ہے خریب کی فصل تیار ہو گئی دھان آ چکا ہے کسان کے دھر میں پھلیان سے نکل چکا ہے ان پچاس دنوں میں سات سو آٹھ سو نو سو روپے میں کوئی خریددار میں ملنا ہے بارہ سو چودہ سے چھوڑیے گھنٹی مت بجائیے گا میں رو میں ہوں اس سنو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دھان کو خریدنے والا کوئی نہیں مل رہا ہے کسان لٹ رہا ہے ہر کنٹل پہ چار سو پانچ سو روپے کا گھاٹا ہو رہا ہے اس کو اور شاید نہیں معلوم ہوگا یہ کھیتی کرنے والے لوگ ادھر نہیں بیٹھے ہیں میں کسان ہوں کہہ رہا ہوں آپ سے ربی کی فصل میں دو فصلیں ہوتی ہیں تفضیص مختک یہ ہوں اور آلو گے ہوں انت سیل بیچ آج کسان خریدتا ہے نہیں مل رہا ہے کہاں سے خریدے آلو کولڈ سورس سے نکلتا ہے اسے بیچ کے روپے خریدتا ہے پھر اس کے بعد بوتا ہے کہاں سے خریدے وہ اور شاید ان کو یہ نہیں معلوم ہوگا ان کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اگر پچاس دنوں پردھان منطری جی کے بچن پر چلا جائے جو بچن توڑنے کے لئے مشہور ہیں تو پچاس دن بعد جب آلو بوئے گا تو ٹمپریچر اتنا تھنڈا ہو چکا ہوگا دسمبر میں جنوری میں کیوں آلو جمے گا نہیں انکورت نہیں ہوگا لڑ گئی ربی کی فصل رک گئی خرید کی فصل ارے پردھان منطری جی آپ نے کسان کو جیتے جی مار ڈالا ہے وہ کسان جو آنے داتا ہے جو دھرتی کا بھگوان ہے آپ نے اس کو بھکاری بنا دیا ہے آپ نے اس کو بھکاری بنایا ہے کبھی کسان اس دیس کا آپ کو ماب کرنے والا نہیں ہے آپ نے یہ بھی کہہ دیا جو مند کیا آپ کہتے چلے گئے پر آپ سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں بشواس طوڑا ہے ایک سے پچیس کرو لوگوں کا ہم تو کہتے تھے آپ اس کرسی پہ بیٹھتے ہیں جس پہ کبھی پنڈے جوالا لہرو بیٹھتے تھے ساسی جی بیٹھتے تھے اندرہ جی بیٹھتی تھی چوزی چننل سنگھ بیٹھتے تھے اٹھلویاری باج پہ ہی بیٹھتے تھے لیکن آج معلوم ہے کس لائن میں آپ پھڑے ہو گئے ہیں پچھلے کئی سالوں میں کسی سبھ دیس نے کسی بکسید دیس نے یہ ڈینورٹیشن نہیں کیا کیا کس نے ہے اب آپ اسی لائن میں چلیے جب دھیان سے سنیے گا کیا تھا کرنل گردہ پی نے گردہ پی نے تانہ ساتھ دوسرا کس نے کیا تھا مسولنی نے تانہ ساتھ تیسرا ہٹلر نے بھی کیا تھا چوتھا نام اگر لیا جائے گا تو ہم تو آپ کو بیٹھالتے تھے پنڈی جوالال لہرو اندرہ گانی کے ساتھ آپ جا کے بیٹھ گئے گردہ دافی مسالوں اور ہٹلر کی کٹیگری میں چوتھا نام کس کا لیا جائے گا نریان موزی جی کا جب کہیں لکھا جائے گا کن کن لوگوں نے کیا تو ان میں چوتھا نام ہوگا ہمارے بھارت کے عادنی پردھان منتی جی کا اور کس کے ساتھ ہوگا بسولی ہٹلر کا دفت کہاں سے کہاں پہنچا دیا آپ نے دھائی سال میں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں نے ابھی بس شروع کیا ابھی بس شروع کیا ختم کرنے میں تھوڑ ٹائن لگ رہا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے سمجی سمجی نہیں 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 I will take time sir I request you I please you I request you again please give me some time this is very important you are making very valid points please listen please six more speakers from your party I will not take more than 20 minutes 20 minutes already 15 already 15 sir sir let me finish میرے کچھ سوال ہے میرے کچھ سوال ہے I have some question to ask please ATM سے ڈھائی ہزار آپ کہتے نکالیں گے آپ بڑے بھاری بادشاہ ہیں آپ کہتے ہیں ایٹی ایم میں جائیے دھائی جار مل جائے گا آپ کہتے ہیں ایکسچینج میں جاؤ پائی تالیس سو مل جائے گا بینک میں جاؤ چوبیس ہزار تک مل جائے گا ارے یہ کون سا پیسہ ہے تو یہ آپ خیرات میں ہمیں دے رہے ہو یہ ہماری محنت کی کمائی کا پیسہ ہے اس سے زیادہ آپ روک کیسے سکتے ہو ہمیں بتاؤ وہ ہم نے پیسہ جو بینک میں رکھا ہے وہ پیسہ ہم نے بہت وستار سے اپنی بات کہی بار بار ایک ٹوٹ رہے تھے انربل پرموت کیواری جی نے جو بات بار بار کہی کہ پردھان منتری جی نے یہ کہا کہ جو پانچ سو اور ایک ہزار کے نوٹ ہیں وہ ردی کے ٹکڑے ہو گئے میں کیمل پرموت کیواری جی کی جانکاری کے لیے اور دیش کی جانکاری کے لیے اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پردھان منتری جی نے جس دن اپنا بھاشر کیا ہے اور اس سنبند میں دیش کو جانکاری دی ہے اس میں جو انہوں نے شبد کہیں اس شبد کو میں دھورانا چاہتا ہوں دیش کو بھائیوں اور بہنوں دیش کو بھرشتہ چارہ اور کالے دھن روپی دیمت سے مکت کرانے کے لیے ایک سخت قدم اٹھانا ضروری ہو گیا ہے آج مدھراتی آٹھ نومبر دوہزار سولہ کو راتری بارہ بجے سے ورطمان میں جاری پانس سو اور ایک ہزار روپے کے کرنسی نوٹ لیگل ٹینڈر نہیں رہیں گے یعنی یہ مدرائیں قانونی امان میں ہوں گی پانس سو اور ایک ہزار روپے کے پرانے پرانے نوٹوں کے ذریعے لین دین کی ویستہ آج مدھراتی سے اکلت نہیں ہوگی برشتہ چار اور کالے دھن اور جالی نوٹ کے کاروبار میں لپت دیش بیرودی اور سمال بیرودی تکوں کے پاس موجودہ پانس سو اور ایک ہزار روپے کے پرانے نوٹ اب کیول یہ کالے بازاریوں کے لیے کہا ہے کہ جو کالے بازاری ہیں جو برشتہ چاری ہیں جو کی کالے دھن کے مادہم سے غریبوں کے حق پر گاگا گاڑا ہے ان کے پاس جو نوٹ ہے وہ رگتی کا ٹکڑا ہو جائے گا اس میں کس کو آپکتی ہو سکتی ہے سر کس کو آپکتی ہو سکتی ہے کہ جو کالے بازاری ہیں جو کالے بازاری ہیں جو بے ایمان ہیں جو بھرشتہ چاری ہیں اگر ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ کاغذ کا ٹکڑا ہو جائے گا جو بے ایمان نہیں ہے جو ایماندار لوگ ہیں جو عام جنتہ ہے جو غریب ہیں جو کمزور کپکہ ہے ان کا پیسہ جو ہے سرچت ہے ان کی پوری جو ہے سرچتہ کی جائے گی یہ بات پردامنطری جی نے کہی ہے اس لیے اس کو ڈیلیٹ کیا جائے جو کاغذ کے ٹکڑے کا شب پا گیا ہے میں صرف ایک چیز کہہ دوں پوائنٹ آف آرڈر کا ایکسپرٹ تو میں ہوں ہی کب سے ہو گئے یہ تو جب آپ بولتے تو اسپس کر دیتے ہیں اس میں پوائنٹ آف آرڈر کہاں سے آ گیا اور سنیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی بھی سنیے پیدان منطری جی نے جو بولا آپ نے ٹھیک سے سنا نہیں جب سے نجمہ جی ریٹائر ہوئی جب آپ کم خیال رکھتے ہیں سنیے وہ چھوڑیے رکھئے 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 ان کو جب آپ سنیے گا کبھی دھیان سے انہوں نے یہ بھی کہاں جاپان میں کیا کہاں کیا کہاں انہوں نے گاجیپور میں کیا کہاں انہوں نے یہاں کیا کہاں گوہ میں جب سب ملا کے پوچھیں گے نا ارے بھائی ایم ناٹیلڈنگ فاریم ایم ناٹیلڈنگ فاریم مستر نکوی اس ریس تا پوائنٹ آگڑا ہے چیر ویل گو انٹو در رکھار میں انٹرس کرتا ہوں جو میں بولا ہوں میں اس کو دھوڑاتا ہوں کہ پسان منطریلی نے یہ کہاں تھا یہ پانسو اور ہجار کی نوٹ سب کازج کے ٹکڑے رہ جائیں گے میں دھوڑاتا ہوں دڑکہ saches دھوڑاتا ہوں پسان منطریلی نے دیش کو دھوکہ کیا جنگ کے لیے이는 شرپ ککلے ہے اس سرکار کہیں پہ چوٹ لگی ہے کہیں پہ نشانہ آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں آپ ذرا پلیس سم بولیے تو اچھا رہے لیے آپ کو بولیے تو ہی اچھا رہے ہے ہمارے مطلبی پر دوچھے کی ض بورہ ، وہ ب가지 금یز ب disponی 간 ، موسولنی ، کھارک فش Lev陽 و جددف آ beside جلب ہے۔ یہ نہیں تقویش کی دورج کرcemą. متر ا Lyn jo недلوست ہو گاءamے میں transfer ضرور جیرمیPP نہیں جمٹیور assume کہ وہ سوچ سوچ کو ڈمیترین مگذارڈ يفاج було موسولنی وڈید ادنو دور believed ہے. sadly جنگت کو غریب کرنی پر ذوڈکی طرحAwesome پاس دور چلال ہے۔ ایک منٹ ایک منٹ میں جو کچھ بھی کہا ربی سنکر جی نے میں اس پہ اپنی بات پھر سے دھراتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کسی سب دیس نے کسی بکس دیس نے یہ نہیں کیا تھا جن لوگوں نے کیا تھا ان کے اتحاس پہ نام میں نے پڑھ دیئے ہیں ان میں ایک سے کرنل کردہ بھی ان سے اتراج آپ کو نہیں بھائی یہ جو ڈسٹرمنٹ ہوا یہ جو ڈسٹرمنٹ ہوا یہ جو ڈسٹرمنٹ ہوا یہ جو ڈسٹرمنٹ ہوا ڈسٹرمنٹ ہوا یہ جو ڈسٹرمنٹ ہوا میں سمجھ رہا ہوں میری بات سے کچھ نمک مرچی لگ رہی ہے تو آپ کا اتیجت ہونا سو بھاویک ہے اور اگر ایسا ہو رہا میں صرف آئم کنکلوڈنگ ٹو تھی منٹس جا رہا ہوں لگتا ہے 2014 منٹس آانام dzisiaj آپ سے صرف ایک دلتی کرتا ہوں میں نے کہا اور پھر دوراتا خوب کہ اتحاس میں تلنا جب کی جاتی ہے بڑے لوگوں سے تو ان کے صدکاریوں سے تلنا کی جاتی ہے کسی سب بھر بکسی ترازت نے یہ نہیں کیا ایک سے چوبیس سال پہلے امریکہ نے کیا تو اس کے بعد دوبارہ نہیں کیا صرف تین لوگوں نے کیا تھا اور تینوں کے نام ہے کرنل گدافی مسولنی ہٹلر چودھا نام ہے شیر نرین موڈید اسے میں نے... جیدی پہلے اسے میں بنے کیا اسے میں پہلے wardگا اسے میں پہلے جیدی پہلے 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 ہم آپ者 م entendeu نے چکρ چکر مày راتب aisle lose موسیقی 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 کانس کس کے پارٹی ہے میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں سرکار نے یہ کیا کیوں ہے کالا دھن واپس جائے یہ ارادہ آپ کا نہیں ہے کیونکہ کالے دھن سے جس دن سے پیدایس ہوئی تھے آپ کی پرانی پارٹی تو اس پارٹی سے نیا ناتا ہے آپ کا کوئی نیا نہیں بہت پرانا ہے ایک ماتر راستی ادھے اچھا ہے جو ٹی وی پہ نوٹ گنتے ہوئے پایا گیا ہے تو آپ کی شاندار پارٹی کا ہے کسی دوسری پارٹی کا نہیں آپی کے پارٹی کے لوگ ہیں جو نمبر دو کا پیسہ لے رہے تھے تو کہہ رہے تھے بھگوان سے کم نہیں ہوتا خدا سے کم نہیں ہوتا پیسہ تو یہ آپی نے کہا تھا آپ تو خدا سے جانتے ہیں کالے دھن سے آپ کا پرانا رشتہ ہے میں ایک بات تو ہوں گا یہ اس لیے کر رہے ہیں پانسو اور ایک ہزار کی نوٹ اس لیے انہوں نے ہٹائی ہے گریب تو مرے کسان تو مرے لوگ پریشان ہوں لیکن اس سے زیادہ اس لیے انہوں نے کیا ہے جو ان پی اے ہوا ہے ان پی اے آپ کے مطروں کا جو کرجہ ماف کیا ہے بیاج ماف کیا ہے ایک لاکھ دہ جار کرون اس سے جو پیسہ آئے گا آپ اپنے ان پی اے کرنے والے دوستوں کو پھر کرجہ دینے کے لیے آپ کٹھا کر رہے ہو جس سے کالا دھن ان لوگوں کے پاس جائے جن دوگ پتیوں کا ایکاؤنٹ کھاتا ان پی اے ڈیکلیئر ہو گیا ہے اس لیے آپ کر رہے ہو آپ کی نیت دیش کو صدھارنے کی نہیں ہے دیش تو اسی دن صدھر جائے گا جس دن آپ صدھر جاؤ گے کیونکہ دیش میں جتنی گھر بڑی ہے آپ کی وجہ سے آپ صدھر جاؤ دیش اپنے آپ صدھر جائے گا لیکن میں ایک متروت صلاح دے کر اپنی بات ختم کروں گا میں اتنے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے عروف لگے وہاں بیدان سواب بھی کر لگ گیا ہے تمام اخباروں میں لگ رہا ہے اور یہ جو آ رہا ہے نا سننے لائک نہیں آج کل مس سنیے گا بند رکھیے گا واتس اپ ایسی سی ڈالیاں لوگ دے رہے ہیں کہ مجھے برا لگ رہا آپ کو کتنا لگتا ہوں سوچیں آپ کی طرح نوکری ہوں نہیں چل رہی کیا کیا کہہ رہے ہیں لوگ آپ سے میں ایک بات کہہ کے بعد ختم کروں گا ایک ہی راستہ ہے سچائی سامنے آ جائے ایک جی پی سی بنا دی جی پی سی سارے آروپو بھیجاج کر لے اور آروپو بھیجاج کرنے سچائی سامنے آ جائے گی ہاتمہ ہی طرح کہوں گا کالا دھن آپ سماپ نہیں کرنا چاہتے بلکہ ان مطروں کو اپکت کرنا چاہتے ہیں جن کے سہارے آپ سبتہ میں چن کر آئے ہیں چند مٹی بات مٹی بات